موسیقی مرزائیوں سے بھی بڑھ کر کافر اشد 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 ترین کافر دھٹائیاں اگر سیکھنے تو تم لوگ اسے سیکھنے تھے تیرہ سو سال تم لوگوں نے وہ فتوہ بادیاں کی ہیں ایسے سے خوفناک فتوے لگائے ہیں بگر ایک فرق کے ساتھ اس کو تم چھپا نہیں سکتے میں تمہیں کھول کر بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی حق نہیں تھا کسی کے عقیدے کے خلاف فتوہ لگانے کا اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہوں تو کسی کا کوئی حق نہیں کہ یہ کہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستہ نبی نہیں مانتے اس پہلو سے آج تک جب آتا ہے احمدیاں نے یہ نہیں کہا کہ جو کہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستہ مانتا ہوں ہم کہتے ہیں وہ جھوٹا مانتا ہے جو کہے میں مسلمان ہوں اس کے مذہب کا کوئی اور نام رکھا جائے احمدی مسلمان غیر احمدی مسلمان احمدی مسلمان غیر احمدی مسلمان اتنا زیادہ کسرت سے ہواہ لیٹرچر میں یہ محاورت بھرے پڑے ہیں کہ کوئی آدمی ذرا سے بھی عاشنائی رکھے تو جان لے گا کہ مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جنہوں نے مسیح موت کا انکار کیا ہے اور ایک وہ جنہوں نے نہیں کیا ہم جب کفر کیسے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کفر کی بات کرتے ہیں جس سے تم فخر کر رہا ہو ہم کہتے ہیں تم نے مسیح موت کو جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے کافر قرار دے دیا اور اگر یہ سچا ہے اور جیسا کہ ہم مانتے ہیں تو ہمارے لئے چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کے معنی کے کربانے اخبار میں وہ سچا مسلمان ہوگا اور اگر وہ کافر کہے گا تو تم لوگوں کو یہ غیر و غضب دلواؤ گے کہو کہ دیکھو اپنے آپ کو اس کو ماننے والوں کو تو یہ مسلمان کہتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں کافر اس کا جس کے کفر کرنے پر تم فخر کر رہے ہیں جھوٹ بات مصوب نہیں کی گئی ہمیں تم محمد رسول اللہ کا کافر کہتے ہو ہمیں تم کلمے کا کافر کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے اور اپنے جھوٹ کے کفر کے فتحے پر تم فخر کر رہے ہو اور سمجھ تو جائز ہے ہمارا سچا کفر کا فتحہ جو تمہارے بیان کے این مطابق ہے اسے تو تمہیں سر آنکھوں پر خبور کرنے چاہیں کہ جزاک اللہ اگر یہ مراد ہے کہ حضرت نرزہ صاحب کے کافر ہو کر ہم کافر بنے ہیں تو ہمیں منظور ہے جھگڑا کس بات کر آپ کی دونے تائب کر دی یہ عوام کو مشتہل کرنے کی باتیں ہیں اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے